آہ جی جی آہ میں بھی کہتا ہوں وہ سے مجھے یاد نہیں رہا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم ام آباد الحمدللہ کافی وقت سے ختم نبوت کورس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اللہ جللہ جلالہو کی خاص توفیق سے اس کے فضل سے الحمدللہ کافی حد تک عقائد کے حوالے سے ہماری اگائی بھی ہو گئی ہے اور مزید بھی انشاءاللہ اللہ تعالی کو منظور ہوگا تو انشاءاللہ تو کافی حد تک انشاءاللہ مزید بھی اگائی ہو گی بزشتہ جو درس ہمارا ہوا تھا اس درس کا عنوان یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یا آپ کے قریب قریب کا جو زمانہ قرون اولہ ہے اس میں کون سے وہ منحوس قسم کے اشخاص تھے جنہوں نے دعوے نبوت کیا تھا تو میں نے رس کیا تھا کہ اسود انسی تلیحہ بن حوالد اسدی سجاہ بن حار بن تلحارس مسلمہ کذاب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرون اولہ میں قرآن سنت کے نصوص قطعیہ کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کر کے اللہ جللہ جلالہ کی جو نرازگی اور اس کی لانت کی یہ پھڑکار ان پہ ہوئی تھی موجودہ زمانے میں بھی ہمارے قریب کا زمانہ اور اس سے کچھ پہلا جو زمانہ گزرا ہے اس میں بھی کئی ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے غلط عقائد اور نظریات کے ذریعے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کی ہے ایک عالم ہونے کی ذمہ داری اور یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے متعلقین کو ایسے فتنوں سے اگاہ کریں اور آپ جتنے احباب ہیں بے ایسیت مسلمان یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم اسلام کی بنیادی اور احساسی جو عقائد اور بنیادی جو ضروریات دین ہیں ان کا علم بھی آصل کریں اور جس جس نے جہاں جہاں جس عقیدے کے بارے میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کو بھی ہم پڑھیں اس کے بارے میں معلومات لیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی اور فتنہ سر اٹھا کے ہمارے عقیدے پر قدغن لگائے ہم پہلے سے اسے اگاہ ہوں اور فتنوں سے ہم بچ جائیں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ انسان فتنوں میں وہی مبتلاہ ہوتے ہیں جن کے بارے علم نہیں ہوتا اکثر انسان جہالت کی بنیاد پر غلطیاں کر جاتا ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ وہ بستے ہیں یا علماء حق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہیں کسی قسم کا فتنہ کسی دور میں بھی گمراہ نہیں کر سکتا تو موجودہ دور کے جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات انشاءاللہ جم کریں گے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سارے فرمادیں صل اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ کے آخری ایام میں جھوٹے مدعیان نبوت اور پھر آپ کے وسال کے بعد جن لوگوں نے دعویہ نبوت کیا صحابہ اکرام نے ان کی خلاف جہاد کیا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا اس کے بعد خلافت راشتہ کا زمانہ آیا خلافت راشتہ کے بعد خلافت بنو عمیہ آئی پھر خلافت بنو عباس اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ کم و پیش بارہ سو سال کا ایک عرصہ بڑا طویل عرصہ گزرہ ہے خلافت عثمانیہ تک اور یہ اتنا بارہ سو سال کے عرصے میں نبوت کے بہت سے دعویہ دار بنے اور کئی لوگوں نے نبوت کا دعویہ کیا مگر ملت اسلامی اور نظام خلافت نے ایسے لوگوں کا وجود کائنات میں برداشت نہیں کیا یعنی جنہوں نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی بارہ سو سالہ تاریخ ہے مسلمانوں کی دور نبوت کے بعد دور خلافت ہو خلوفہ راشدین کا یا اس کے بعد خلافت بنو عمیہ ہو خلافت بنو عباس ہو یا خلافت عثمانیہ ہو خلافت بنو عثمانیہ جو ہے یہ تقریباً اٹھارہ سو تیس کے قریب یا اس کے آگے پیچھے اس کو سبق توشت کے کیا گیا تھا انہوں نے ایسے فتنوں کو برداشت نہیں کیا اور دنیا سے ہی ختم کیا ہے اور یہ فتنیں معمولی قوت کے استعمال سے اپنے انجام کو پہنچتے رہے کیونکہ مسلمانوں میں ایمان موجود تھا مسلمانوں میں غیرت موجود تھی مسلمانوں کا جو آئین تھا جو قانون تھا جو قانون کے رکھوالے تھے یا جو قانون کے پاسدار تھے جیسٹس تھے وہ کالا تھے وہ سارے ایماندار تھے مسلمان تھے دین کی بنیادی حساسات کو جانتے تھے اس لیے ایسے فتنیں کو آگے بڑھنے دیتے ہی نہیں تھے جو ہی فتنہ اٹھا اس کے بارے میں تحقیق ہوئی اس کے بعد فوراں اسے کیفرے کردار تک پنچھا دیا البتہ گزشتہ دو صدیوں کے دوران دو سو سال جو ہمارا گزرے ہیں یہ انیس سو اور اٹھارہ سو یہ جو دو سو سال ہمارے گزرے ہیں اس میں بعض مدعیان نبوت کو اپنے گروہ قیم کرنے اور اثرات پھلانے کا کافی موقع ملے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں ایمان کمزور ہو چکا تھا مسلمان عقیدے کے لحاظ سے فارغ ہو چکے تھے اکثر زیادہ الحمدللہ مسلمان جو تھے وہ قوت میں تھے ایمان کے ساتھ وبستہ تھے لیکن یہ تب بھی فتنے پھیلے ہیں کہ ان کو پھیلنے کی جگہ ملی ہے جب جہاں بھی زمین ذرخیز ہوتی ہے وہاں جونسا بیج ڈالے موقع آتے ہیں جب مسلمانوں کے اندر کمزوری ہوگی تو ہر آدمی آ کے ان پر حملہ کرے گا اور ہر ایک آ کے اپنا فتنہ پھیلائے گا گزشتہ دو صدیوں میں ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ مدہیان نبوت آئے اور انہوں نے صرف ان کو قتل نہیں کیا گیا انہوں نے اپنے گروہ بنائے ہیں وہ پھیلے اور پھولے ہیں اور آگے چل کے آپ کو انشاءاللہ پتہ بھی چلے گا کہ اس وقت وہ اتنے پھیل چکے ہیں یہ مدہیان نبوت خصوصاً یہ مرزا غلام آمد قدیانی یہ قدیانی اور احمدی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کی عالی پوسٹیں ہیں ویکی پوسٹوں پہ آج لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس مال بھی ہے ان کے پاس سب کچھ بھی ہے لیکن افسوس ان کے پھیلنے پر نہیں ہو رہا گند پھیلتا رہتے ہیں گند کی بدبو بھی پھیلتی ہے افسوس اس بات پہ ہے کہ مسلمان ان کے علاقار بنے ہوئے ہیں مسلمان علاقار اس طرح نہیں بنے ہوئے کہ وہ ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے بھائی ہیں مسلمان ان کے سپورٹر اس طرح ہیں کہ ان کی مسنوات کو استعمال کرتے ہیں قادیانی پروڈیکٹ سب کو استعمال کرتے ہیں حالانکہ بارہ آگاہ کیا جاتا ہے پوسٹر کے ذریعے پمفلٹ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اس پورے علاقے میں غور کر لیں ہو سکتے ایک دو قادیانیوں لیکن اگر آپ تحقیق کر کے غور کر کے دیکھیں تو لاکھوں روپے سلانہ ہمارے ان علاقوں سے قادیانیوں کو مر رہے ہیں شیزان جوس ہم پی رہے ہیں شیزان کی بوتنیں ہم پی رہے ہیں زیکہ ڈالٹا ہم استعمال کر رہے ہیں شاہ تاج کی چینی ہم استعمال کر رہے ہیں ان کی امی پیتے کے گئی دوائیاں ہم استعمال کر رہے ہیں ساری چیزیں واضح ہیں اور سب کچھ مسلمان استعمال کر رہے ہیں اور اپنی پخیضہ کمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کر رہے ہیں اور ہمیں گویا کہ وہ اپنا علاقار بنا کے استعمال کر رہے ہیں یہ سب سے بنیادی چیز اور نلائکی مسلمان کی ایک اس کے بعد معلومات نہیں ہے یا اس کا عقیدہ کمزور ہے اور آج یقین جانی ہے کئی ساتھیوں کو بار ہمارے کرباری دوست ہیں کئی دکانوں پہ جا کر میں نے دیکھا کہ عام چیزیں ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں اور میں نے جا کر ان کو کہا ہے تعلق ہے دعا سلام ہے کہ بھائی یہ شاہ تاج کی چینی اٹھاؤ یہ آپ سننی انہیں کا دعویٰ کرتے ہو یہ گستاخِ رسول ہیں قدیانیوں کی ہے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سب سے آلہ کوالٹی میں ہے یہ شینی کے کوالٹی بہت اچھی ہے یہ ذائقہ ڈالٹے کا کوالٹی بہت اچھی ہے میں نے کہا جی اب دیکھیں غیرت ایمانی کے بات ہے اگر غیرت ہوتی نہ ہم اس پر تھوکتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال ہوگی ہم کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ مسلمان جب تو کسی قدیانی سے ملتا ہے گمبہ دے خزرہ میں ہمارے آقا کا دن دکھتا ہے کاش اس بات کو ہم سمجھیں یہ جو ان حالات میں ہم نے کور شروع کیا ہے مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر ہمارے سارے دوستوں میں سے پانچ ساتھ ساتھی بھی ایسے تیار ہو جائیں دو ساتھی تیار ہو جائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاق لیے کھڑے ہو جائیں اور ان کی مسنوعات سے بائیکار کر لیں تو ہماری بخشج کا انشاءاللہ ذریعہ ہو جائیں گے اور ہماری مثال وہی کبوتر کی طرح ہے جس نے چکہ نمرودی میں ایک کترہ پانی کا ڈالتا تھا اس چڑیا یا کبوتر کے کترہ ڈالنے سے ابراہیم علیہ السلام کی آگ نہیں پوچھ سکتی تھی لیکن اس نے اپنا کردار پیش کر دیا کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں میں اور آپ مل کے اس بزار سے پروڈیک ختم نہیں کر سکتے ہم میں اتحاد نہیں ہے ہمارا شرازہ بکھر چکے ہیں ہم دکنداروں کو بھی مجبور نہیں کر سکتے جس کے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہم اس کو مجبوراً اس کے اوپر دروگہ نہیں بن سکتے لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے گھر میں وہ پروڈیکٹ نہ آئے وہ مصنوعات نہ آئے جن کا پچیس پرساند یا بیس پرساند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال ہو یہ تو کم از کم ہم کر سکتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے پھر ہمیں مسلمان بھی نہیں کلوانا چاہیے بڑھوی ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت سب سے پہلے میرے لیے پھر ہم سب کے لیے برحال میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ایران کے بہائی بہائی ایک گروہ تھا بلوچستان کی ذکری اور برے صغیر پاکوہین کے قادیانی اور امریکہ کے ایلچ محمد کے پیروکار یہ بہائی ایک آج بھی آپ دیکھیں ایک ان کا گروہ ہے یہ بروہ ہی کہتے ہیں یہ چھوٹا مزار ہمارا صدر والا سارا بڑھا ہوا ہے سفیڈ ٹوپی پہ نا وہ گولڈن سی ان کی وہ بنی ہوئی ہے کڑھائی اور ان کی عورتیں بھی خاص انداز میں برکہ پہنتی ہیں خاص ان کا لباس ہوتا ہے یہ بھی ایک فرقہ ہے بروہ ہی فرقہ ہے ایسے ہی قادیانیوں کی جو عورتیں ہیں وہ جو برکہ کرتی ہیں ناک کے نیچے سے کرتی ہیں یہ خاص علامت ہے جو عورت برکہ نکاب کی ہے اس کا ناک پورا ننگ ہے یہ قادیانی ہے اور مسلمان کی عورت جو ہوتی ہے وہ ناک کے اوپر اس کا نکاب ہوتے ہیں یہ ایک بروہ ہی فرقہ بھی ایک بہائی فرقہ بھی ہے یہ زیادہ ایران میں ہیں بہائی فرقہ ہے ایک ذکری فرقہ ہے بلوچستان میں پتہ نہیں آپ میں سے کسی کا اتفاق ہوا اکنی میرا اتفاق ایک دفعہ ان کے ساتھ ہوا تھا ریل کے سفر میں تو وہ نہ نماز پڑھتے ہیں وہ نہ قرآن پڑھتے ہیں وہ صرف ذکر کی بات کرتے ہیں ان کا حج بھی بلوچستان میں ہوتا ہے خاص ایک جگہ ہے بڑی مشہور جگہ ہے تربت کے قریب وہاں ان کا حج بھی ہوتا ہے وہاں ان کا سارتواب بھی ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے نہ بیت اللہ کو مانتے ہیں نہ مسجد نبوی کو مانتے ہیں ان کا اپنا دین اپنا مذہب ہے وہ نبوت کا ان کا ہے جو ذکریوں کا سربراہ ہے وہ پیغمبر ہے ان کا اپنا دین ہے اور یہ پاکستان میں موجود ہے تو یہ بہائی فرقہ ایران میں گزشتہ دو سو سال سے پھیر رہا ہے اور ذکری فرقہ بلوچستان میں اور پاک و ہند میں پاکستان اور ہندوستان میں جو زیادہ پھیلے اب اس کا برطانیہ میں جرمنی میں ان کا مرکز ہے ابھی گزشتہ کچھ وقت پہلے نئے پرانے کادیانی کٹھے کیے دس بارہ ہزار کا وہ لشکر پیش کیا انہوں نے وہ بیعت بھی کر رہا ہے یہ پاک و ہند میں جو فتنے سار اٹھائے ہیں ان کی یہ کادیانی اور مرزائی ہے اور اسی انداز میں امریکہ میں ذکری ہے یہ بلوچستان کے اندر ہے اس کے حوالے سے بھی ہے لیکن ہمارے جو معاشرے میں زیادہ پھیل رہا ہے وہ کادیانی ہیں اور مرزائی ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ ایسے انداز میں ہمارے اندر سرائت کر رہے ہیں اور ہماری بدنصیبی ہے اس حوالے سے پتہ نہیں اس وقت صحیح اگاہ نہیں ہو سکے قائد عظم محمد علی جناہ صاحب مرہوم یا کیا نہیں ہو سکا سب سے پہلا وزیر خارجہ ہمارا زفراللہ جو تھا وہ کادیانی تھا اسلامی ریاست مدینہ کے بعد جو پہلی اسلام کے نام پہ بنی ہے پہلا اس کا جو ہے وہ وزیر خارجہ ہی کادیانی ہے اور انہیں عام کی پوسٹ لی اور ساری دنیا میں ہر سوارے خانے کے ذریعے اس نے کادیانیت کو پھیلائے ہے آج جہاں جہاں کادیانیت ہم امریکہ میں برطانیہ میں یوکے میں ہر ملک میں پھیلتی اور پھولتی نظر آ رہی ہے یوسیلانتی زفراللہ جو تھا ہمارا وزیر خارجہ اسی کی جو ہے لگے ہوئے وہ پودے ہیں جو آج پھیل اور پور رہے ہیں اور آج تک یہ میں بڑی بیبانگ دوحال بڑے وسوق اور دلیل سے بات کر رہا ہوں ہمارے سفارے خانوں کے اکثر عملوں میں بار ملک میں ابھی بھی کادیانی بیٹھے ہوں ہیں اور پاکستان کے سفارے خانوں میں میڈیا کا ہے جیو پی آر کا ہے اس کے ساتھ ملکات ہو رہی ہے کبھی ڈیپٹی سپیکر سپیکر صاحب وسط کیسر صاحب وہاں جا کے اس کے ساتھ وہ پانی کے سیر کر رہے ہیں اور وہاں کشتیوں میں مزے کر رہے ہیں کبھی وزیراعظم صاحب سے ملکاتیں ہو رہی ہیں وہ ایک مبلے کے ساروں کے ساتھ ملا ہوئے ہیں کہاں تک پہنچے اور کیسے وہاں پہنچے سوچنے کی بات ہے برحال بہائی جو فرقہ تھا تھوڑا سا ہمیں اگاہ کر دیتا ہوں بہائی فرقے کا جو بڑا تھا اس کا نام تھا بہائی محمد علی بہائی محمد علی باب بہائی محمد علی باب اس کا بنیادی تھا اور ان کا بڑا تھا باؤ اللہ باؤ اللہ کے لوگ پرکار ہیں جنہوں نے معمور بن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ نے بھیجائے اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وے کے نزول کا دعویٰ کیا قرآن کریم اور اس کے احکام کی منسوخی کی بات کی قرآن منسوخ ہو چکے ہیں اس کے احکام ختم ہو چکے ہیں انہوں نے قبلہ بدل کر مکہ مقرمہ کے بجائے فلسطین کے اندر اکہ نام ہے اکہ عائین کاف ہے اس کو اپنا قبلہ بنایا ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی جس طرح ان کے بقول عضر موسیٰ علیہ السلام عضر محمد علیہ السلام عضر محمد علیہ السلام میں زہر ہوا تھا آج کے دور میں اس اللہ نے بھاولہ کی شکر میں اپنی خدائی کا ظہور کیا ہے علیہ عزباللہ اور وہ وحدت اور عدیان کے قائل ہیں انیس کی عادت کو مقدس مانتے ہیں ان کا آپ دیکھیں انیس کی عادت پر بہت چلتے ہیں ایک اور لوگ ہیں جو نو کی عادت کو لے کے چلتے ہیں وہ بھی ہیں ان کی طرف میں نہیں جاتا ہوں ہیں وہ لوگ بھی ہیں کہ وہ نو کا انسا پسند کرتے ہیں گاڑی لیں تو نو کا انسا ہونا چاہیے موڑس سیکل لیں تو نو کا انسا ہونا چاہیے انگوٹی پہنے تو نو اس کے اندر نگ ہونے چاہیے ایک وہ بھی ہیں لیکن یہ انیس والے ہیں پتہ نہیں انہوں نے ہو سکتا ہے انیس وہاں سے بنیاد لی ہو کہ جہنم کے اندر عذاب دینے والے انیس فرشتے ہیں موٹے بڑے پھر آگے ان کے نیچے مطاعت ہیں اور ان کی مذہبی کتاب کے پارے انیس ہیں سال کے مہنے میں ان کے انیس ہیں ہر مینے کے ایام بھی ان کے انیس ہیں اور بچہات کے دوران ایران میں خاصے موثر رہے قلیدی اسامیوں پر ان کی بڑی تعداد فائز تھی سابق ان کا جو وزیراعظم تھا جو انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں امیر عباس حویدہ بھی انہی میں سے ایک بیان کیا جاتا ہے تنظیم ازادی فلسطین پی ایل او تنظیم ازادی فلسطین ان پی ایل او کے موجودہ سربراہ جو پہلے تھا محمود عباس اس کا تعلق بھی اسی فرقے سے بتایا جاتا ہے یہ محمود عباس پی شیف فلسطین کا وزیراعظم بھی رہا ہے پتہ نہیں ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے جس وقت مولانا منظور چنیوٹی صاحب رحم اللہ نے کتاب لکھی ہے اس وقت بتا رہے ہیں اس وقت جو محمود عباس ہے اس کا تعلق اسی بائی فرقے سے ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کا مرکز بھاولہ تھا جس نے آغاز ایران سے کیا تھا بعض ممالک میں ان کے بڑے بڑے مراکز ہیں پاکستان میں کریچی اور دیلی میں ان کے مراکز قائم ہے لہور میں نفحات کے نام سے ان کا اردو جریرہ بھی چھپتا ہے نفحات نون فا حا علی فرتے ایک رسالہ چھپتا ہے مہانہ ان کا وہ انہی کا ہے جو بہائی ہیں اور وہی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور اسلامی ریاست میں ہماری پریسیں ان کے رسالے کو شائع کر رہی ہیں مجودہ زمانے کا دوسرا فرقہ ذکری فرقہ ہے جس کا مرکز میں نے رس کیا ہے وہ بلوچستان ہے اور یہ زیادہ تدہ بلوچستان کے جنوبی اصلاح میں آباد ہے ملہ محمد اٹکی ملہ محمد اٹکی کو خدا کا پیغمبر مہدی اور خاتر المرسنین مانتے ہیں وہ اور شریعت محمدی کو منسوخ مانتے ہیں ملہ محمد اٹکی نے نماز روزہ حاج کی فرضیت ختم کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے اور مقران کا جو علاقہ ہے مقران کا ایک علاقہ ہے اس کے اندر ایک پہاڑ ہے کوئی مراد مقران کا ابلوچستان میں علاقہ ہے کوئی مراد کو وہ مقام محمود قرار دیتا ہے جو ان ظالموں نے مقام محمود کو یہاں لائے ہے وہ قیامت کے دن ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا مقام محمود ہوگا جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا یہاں یہ جو مقام مقران کا یہ جو پہاڑ ہے کوئی مراد ذکری ہر سال نوزل حاج کو اور ستائیس رمضان کو حاج کیلئے وہاں جمع ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ابتدان عرض کی ہے وہیں انہیں صفا مروہ بھی بنایا ہوا ہے وہیں انہیں عرفات بھی بنایا ہوا ہیں اور ایک چشم ہے وہاں سے پانی نکلتا ہے اس کے وہاں زمزم کی طرح موتبرک سمجھتے ہیں ذکریوں کا کلمہ بھی مسلمانوں سے علاق ہے وہ جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ لا الہ الا اللہ نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ یہ اسی انداز میں بعض ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ یہ پتہ نہیں وہیں سے متاثر ہوئے ہیں بچارے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جو لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ کہتے ہیں یہ ادھر سے متاثر لوگ ہیں یہ جو نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ یہ ان ذکریوں کا کلمہ ہے مسلمانوں کا یہ کلمہ نہیں ہے اور ذکری فرقہ کے ملہ محمد اٹکی کو تمام انبیاء سے اللہ عزباللہ یہ افضل مانتے ہیں اور ذکریوں کو کہنا ہے قرآن مجید میں ملہ محمد اٹکی کو روح القدس روح الامین اور امام المبین اسی کو کہا گیا ہے اور ذکری فرقہ کا اثر رسوخ پڑے لکھے لوگوں میں خاصہ ہے اور بہت سے ذکری مختلف ملکوں میں اہام پوسٹوں پر فائز ہیں نیشن آف اسلام ایلیج محمد یہ امریکہ کے سیاہ فام نسل پرس ایک لیٹر ہے جس کا پیچھے بارک امامہ بھی تھا نا کالا سیاہ فام ان کا بچہ تھا ان کا لیڈر ہے جس نے اپنے جیسے ایک شخص ماسٹر ڈبلیو فادر محمد کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنے کے اعلان کیا اور اپنا نام ایلیج پول کے بجائے ایلیج محمد رکھا انیس سو چونتیس میں ماسٹر ڈبلیو فادر کے غیب ہونے پر ایلیج محمد نے اس کے جانشین ہونے کا دعویٰ کیا فادر محمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہی مسیح تھا جس نے عیسائیوں کو مدت سے انتظار ہے عیسائی جو کہہ رہے ہیں مسیح آ رہا ہے یہ لوگ سمجھتے تھے وہی یہ فادر محمد تھا فادر محمد کا فادر باپ کو کہتے ہیں نا تو یہ سمجھتے تھے وہی مسیح ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود فادر محمد کی شکل میں علیہ عزباللہ ظہور فرمایا اور غیب ہو گئے علیج محمد نے اپنے بارے میں اعلان کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں رسول ہوں مجھ پہ وی آتی اور اس نے اپنے مذہب اور عقائد کی بنیاد نسل پرستی پر رکھی اور کہا کہ سیاہ فام آدم کی اولاد سے ہیں جبکہ سفید فام علیہ عزباللہ شیطان کی نسل سے ہیں اور دنیا سے سفید فاموں کی بلدستی کا دور ختم ہونے والا ہے سیاہ فاموں کا دور شروع ہونے والا ہے اس نے اپنی تنظیم کا نام نیشن آف اسلام رکھا اس کی ممبرشپ سیاہ فاموں تک محدود رکھی اور اس کے پیروکار دنیا کا آخری نجات دہندہ اسے کہتے ہیں ان کے نزدیک دنیا کی نجات کا تصور سیاہ فاموں کی بلدستی کا قیام ہے ان کا کہنے عزب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے لیکن آج کے دور میں ان کی تعلیمات اور سنت قابل عمل نہیں ہیں علیہ عزباللہ بلکہ علیج محمد کی سنت اور اس کے دیئے قانون کی پیروی ضروری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن کریم دیگر صحیف پر اسمانی یہ جو قرآن کریم پر بھی ایمان ہے اور دیگر صحیفوں پر بھی ہمارا ایمان ہے لیکن سیاہ فاموں کی بلدستی قیم ہونے کے بعد قرآن مجید اور بائبل کو ایک نئی کتاب کی صورت میں بدل دیا جائے گا پنچگانہ نماز ان کے نزدیک منسوخ ہو چکی ہے روزے دسمبر میں رکھتے ہیں جبکہ رمضان میں نفری روزے کی اجازت ہے حج منسوخ ہو گئے ہیں نماز بھی رکوع سعیدے والے نہیں بلکہ منسٹر کا وائز دعا اجتماع شکل میں ہوتی ہے ان کو نماز کہا جاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز حساب کتاب اور سزا جزا جسمانی طور پر نہیں ہوگی انیس سو پچتر میں علج محمد کی وفات کے بعد اس کا بیٹا وارس دین محمد اپنے باپ کا عقیدہ سے توبہ کر کے سی عقیدہ مسلمانوں میں شامل ہو گیا مگر علج محمد کے اصل گروہ نیشن آف اسلام اس کے عقید کی بنیاد پر بزدور کام کر رہا ہے اور اس کے گروہ کی قیادت لوئیس فرخان نامی ایک سیافہام نسل پرس لیڈر کر رہا ہے اور وہ اپنے گروہ کو نیشن آف اسلام کے نام سے علج محمد کے گمراکون عقید پر قائم رکھتے ہوئے عالم اسلام کے رہنماؤں اور اداروں کے ساتھ روابط استعوا کرنے کے بھی برپور کوشش کر رہا ہے چوتھا گروہ قادیانی کا باقی ہے انشاءاللہ وہ اگلے درس میں کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا آج سوشل میڈیا پر بھی ممکن ہے کسی ساتھی نے دیکھا ہو کہ وہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں عبادت کرتے ہیں ان کا وہ امام سامنے کھڑا ہے اور مقتدی سارے اس کی طرف وہ در سیدہ کر رہے ہیں اور لوگ اس کے سامنے سیدہ کر رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہو سکتے آپ میں سے بھی کسی نے دیکھا ہو عورتیں بھی سیدہ کر رہے ہیں اور یہ عجیب قسم کے فتنے سارے اٹھا رہے ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں اصل میں یہ پڑھے لکھے کا لوگ یہ لفظ اچھا نہیں ہے دنیاوی پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھے اس کو کہتے ہیں جس کو قرآن اور عدیث ہے جس کے بعد قرآن عدیث کی تعلیم نہیں اس کو پڑھے لکھا ہم کیسے کہیں ہمارے استاذ جی مولانا عبداللہ شہید رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے دنیاوی پڑھے لکھے جاہل دنیاوی پڑھے لکھے جاہل لوگ جو ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جنہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ کی سیرت کا پتہ نہیں ہے صورت کا پتہ نہیں ہے کردار اور کرکٹر کا پتہ نہیں ہے اس لیے ضرورت اس بات کی ایک پر فتن دور میں ہم ایک تو اہل حق علماء کے ساتھ وابستہ رہے ہیں اور خود بھی ایسی دینی کتابوں کو پڑھیں اور نہیں جی نہیں اختلافی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے یہ جو کہ ایسی بات کر کے چھوڑ دیتے ہیں اختلافی کتابیں واقعی نہیں پڑھنی چاہیے لیکن آپ نے اقایت کی کتابیں تو پڑھنی چاہیے عقیدہ ختم نبوت کی جو بکس ہیں نیٹ کو سرچ کریں نکالیں عقیدہ توحید کو نکالیں فتنِ عدیان جو ہے کہ باطلہ کو دیکھیں تقابلِ عدیان کی سٹڈی کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کتنا مقدس دین ہے اور یہ کتنے فتنے ہیں کہ ہمارے اندر سرائیت کر رہے ہیں اس کا ایک ہی جو ہے کہ وہ حل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء راشدین المہدجین عزو علیہ بن نواجس تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بال پکڑو لن تضلو آباداتم میں زندگی میں کبھی بھی تم گمرانی ہو سکتے آج ہم غور کر کے دیکھیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو خلفاء راشدین کی زندگی میں ہیں ہمارے بار لوگ نہیں کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک صحابہ اکرام کے دور سے جمعہ کی دو آزانے ہوتی ہیں الحمدللہ سنت ہم دو آزانے دیتے ہیں کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بیس تراویہیں ہم بیس پڑھتے ہیں با لوگات پڑھ کے چھوٹی کر رہے ہیں یہ خلفاء راشدین کے طرز کے خلاف ہے یہ جماع امت کے طرز کے خلاف ہے اور یہ بھی اس کا انتہا بہت خطرناک ہے اس لیے ہمیں کسی فرقے کی ہم بات نہیں کرتے ہیں ہم صرف بازی کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو گائیڈ لینڈ دی ہے کہ آپ کے اس پر فتن دور میں گائیڈ لینڈ یہ ہے آپ نے میری سنت کو فالو کرنا ہے اور میلے خلفاء راشدین کی زندگی اور ان کی سنت کے فالوار بن جاؤ دنیا کی کوئی طاقتوں میں گمراہ نہیں کر سکتی اور اگر ان کو چھوڑیں گے تو گمراہی اور زلالت ہمارا مقدر ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں کوئی سوال کرنا ہو تو بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے ویسے تو اگر ہم دنیا میں گوھر کریں تو کئی سو تیرہتر فرقے بن گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ستف تاریک امتی سلاسوں وسبعون فرقتن کلوں من نار اللہ واحدہ کہ ان قریب میری امت میں تیہتر فرقے بنیں گے سارے کے سارے نار میں جائیں گے ایک ان میں سے بچے گا صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے تو آپ نے فرمایا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج جو ایک جملہ استعمال ہوتا ہے اہل سنت والجماعت یہ سی حدیث کا ترجمہ ہے جس پر میں ہوں تو نبی الاسلام سنت والے ہیں اور اصحابی سے مراجمات ہیں تو یہ ایک واضح انداز میں کہہ دیا پیارے آقا صلی اللہ نے کہ صرف کسی نمبر پلیڈ کی بنیاد پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلان 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 یہ اس حدیث میں یہ واضح بتا دیا کہ جس آدمی کا عمل رسول اللہ صلی اللہ کی سنت کی مطابق ہے رسول اللہ صلی اللہ کے صحابہ اکرام خلفہ راشدین کی سنت کے مطابق ہے یہ فرقہ یہ گروہ ناجی ہے نجات دہندہ ہے چاہیے کوئی بھی ہے اور جس کا طرز عمل نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام خلفہ راشدین کی سنت کے خلاف ہے وہ کوئی بھی ہے وہ ناری فرقہ ہے اب آگے جو بات ہے یہ چھوٹے چھوٹے فرقیں بہائی ہو گیا مثلا جمع نبی علیہ ذکری ہو گیا قادیانی ہو گیا اس طرح نہیں ہے کئی ایسے لوگ ہیں آگے ان کی کئی کشمیں مثلا روافظ ہے نا روافظ اس ناشری جنہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں اوپر سے ایک ہے آگے تقریباً ان کے اس وقت چوالیس فرقیں ہیں اب ان کا ایک فرقہ شمار کیا جائے گا چوالیس شمار نہیں کیے جائیں گے ایسے قادیانی ہیں ہم نے تو قادیانی ہیں کہ دو فرقے سنے ہوئے ہیں لوری اور جو ہے وہ دوسرے چناب نگر والے احمدی لیکن اس کے اندر بھی کئی برانچے ہیں تو اوپر سے وہ قادیانی ایک فرقہ تصور کیا جائے گا یہ جتنے آ رہے ہیں ممکن ہے اس میں سے اب یہ بھائی ہے یہ الگ فرقہ ہے یہ بھی ممکن ہے آگے اس کے کئی برانچے ہوں تو اصل تیرہتر فرقے پورے ہونے ہیں تو یہ اس کے اندر ایک اور سوال بن سکتا ہے کہ تیرہتر کا ذکر آتا ہے ہم تو گھننا شروع کرتے ہیں یہ تو کئی سو بن جاتے ہیں تو اصل میں ایک فرقہ اس کے کئی کئی شاخے ہیں تو یوں نہیں فرقوں میں چر رہا ہے کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ راجدین کے طرز کے خلاف ہیں وہ کوئی بھی ہو یہ ایک اس کے لئے فتنہ اور فساد ہے ہمارے ایک بزرگ ہیں پیرز رفقہ رحمہ نقشبندی حافظ اللہ دعا و برکاتہ معالیہ آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ساتھی تھا تو یہ اگلا سوال آنا تھا میں نے اس کا جواب ایڈوان صاحب کو دے رہا ہوں سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا چلتا جی کہ ہم کدھر جائیں ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے میں اکھ پہ ہوں میں اکھ پہ ہوں میں اکھ پہ ہوں میں اکھ پہ ہوں تو ایسے ہی ایک آدمی کنفیوز ہوا اور اس نے آ کر کہا حضرت سمجھ نہیں آتی میں کدھر جاؤں میں ایک فرقہ کہتا ہے اہل تشعہ کے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں قدیانی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں جو ہے احمدی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں روافظ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اہل سنت کہتا ہے میں ٹھیک ہوں ہم کدھر جائیں تو انہیں کہا ہے اس کا معاملہ یہ ہے جو میں نے سارے پڑھ لئی ہیں ایک ہمارے ساتھی بھی درس میں نہیں ایک تفہہ کہنے لگے میں سارے فرقے دیکھے ہیں یہ کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے وہ خدا کے بندے تیرے پاس وہ تھرمامیٹر کونس ہے جس پر تُو پرکتا ہے تیری حیثیت کیا ہے آج دن کو ویسے زمین بات آگئی کسی میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی نے مجھے کہا یہ جو کہتے ہیں نا رشتے اسمانوں پر تیہ ہوتے ہیں یہ جھوٹ ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے میں نے کہا کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھا ہے تو اس کے بعد پہلے پورا اور ٹھنڈا ہو گئے مرزائی بھی کہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو اگر صحابہ کہتے ہیں آپ کہیں گے نا تو میں آپ کے پاؤں میں گرتا ہوں میں نے کہا پاؤں میں نہیں گرتا ہوں یہ جو دعویٰ کر رہے ہو نا کہ بڑے وصوق سے لوگوں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہو قرآن حدیث میں کوئی کنسپٹ ہے ہی نہیں ہے میں نے کہا سورہ احضاب میں زینب بنت جہاش اور نبی علیہ السلام کو جو واقعہ چلتا ہے زید بن حرسہ کے ساتھ نکاح کروا دیا اور زید بن حرسہ آپ کے غلام ازاد قطع غلام تھے اور زینب بنت جہاش آپ کی پھوپی ذات بہن تھی نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا رشتہ تیہ ہو چکے اوپر یہ زید طلاق دیں گے اور اس میں ان کا نباؤ نہیں ہو سکے گا اس شادی کی بنیاد پہ بیسک بنیاد ہماری کو چھوڑ ہے وہ مو بولا بیٹے کے جاتے تصور تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک پوری تفصیل ہے وہ سورہ حضاب میں اللہ نے بیان کی ہے میں نے کہا تو کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہیں قرآن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا پہلے تذکرہ اللہ نے حضرت زینب انجاز شکر دیا خدا کے بندے تو میں پتہ نہیں میں نے کہا جمع جمع آٹھ دن آپ کو ہوئے نہیں قرآن پکڑتے ہیں دعویٰ قرآن میں نہیں ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح حدیث ہے کہ گروہ ایسا آئے گا وہ آ کر کہے گا ٹیک لگا کے مسیحر کی میں بیٹھے ہوں گے ہم اسی کو مانیں جو قرآن میں ہے اور قرآن میں ان کے باپ کا لکھا ہوئے سمجھ جاتی نہیں ہے آج اردو والوں کو کیا بت ہے قرآن میں کیا ہے تو برحال میں وہ بات کر رہا تھا کونسی سوال کا جو آہاں جی سوال یہ ہے کہ ہم کدھر جاؤں کہاں جاؤں اور پھر اللہ سے مانگو وہ انہوں نے خود بیان فرمایا ہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ خلفہ راشدین بیٹھے ہوئے بس ان سے دیکھا اور جاگ گیا فرمایا اشارہ یہی ہے ہر وہ عمل کرو جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے خلفہ راشدین نے کیا آنکھیں بند کر کے چلو کمیاب ہو جاؤ بس یہی راہ ہے سیدھا یہ راستہ ہے سیدھا اس پہ چلو جو پیارے آقا اور خلفہ راشدین ان کا سارے فتروں سے بچ جائیں اور ان کا دامن چھوڑا تو سارے فتریں ہمیں دوبوچ لیں اللہ ہمیں فتروں سے بچنے کی توفیقت آخر ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین وعلالہ واصحابہ اجمعین الہ العالمین یارحم الرحمن یمارم البیٹنا کہنا سننا قبول و منظور فرمائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت احترام دل میں رکھتے ہیں اسی بنیاد پہ آقا علیہ السلام کے عقید ہے حتم نبوت پرام کافی دنوں سے الحمدللہ محنت کریں